دل کے اندر بگاڑ کیوں آتا ہے دلوں کے اندر سختی کیوں پیدا ہوتی ہے ریزنس کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی وجہ آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہماری شریعت نے ہمیں جو اصول دیا ہے جو سشتم دیا ہے اگر اس سشتم کو ہم فالو کریں تو ہماری زندگی سے کبھی اللہ کا ذکر نہیں نکل سکتا گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ توقلتو علاللہ کہہ کر گاڑی پر بیٹھے سبحان اللذی سکھر لنا حاضا وما کننا لہو مقرنین دعا پڑھ رہے ہیں آئینہ دیکھا اللہم حسن خلقی اللہم حسن خلقی کما حسن تخلقی دعا پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ بیت الخلا میں جارے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ بیوی کے پاس جارے ہیں وہاں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں زندگی کا کون سا ہے سامل ہے جہاں ایک مسلمان کی زندگی سے اللہ کے ذکر کو نکالا جا سکتا ہے جس نے اپنی زندگی سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا اس انسان کی دل کے اندر سکتی آ جائے گی اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي آمَا وَقَدُ كُنْتُ بَسِيرًا جو آدمی اللہ کے ذکر سے مو موڑے گا جس کی زندگی سے اللہ کا ذکر نکل جائے گا جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا دنیا کی تمام چیزوں کو تو یاد رکھے گا لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھے گا اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کی زندگی کو ہم ناش کر دیں گے ایسے آدمی کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے دنیا میں وہ آدمی بلکل صحیح سلامت تھا لیکن قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کے اٹھائے گا قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي آمَا وَقَدُ كُنْتُ بَسِيرًا آئے اللہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں میری نگاہیں سلامت تھی آئے اللہ تُو نے آج مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا قَذَلِكَ آتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَا میرے بندے میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی رب کا قرآن پڑھا جاتا تھا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی لیکن تُو بھلا دیتا تھا تُو عراز کرتا تھا ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے ہڑا دیتا تھا تُو نے بسارت تو تھی تیرے اندر تو دیکھتا تو تھا بصیرت نہیں تھی ایک ہوتی ہے بسارت ایک ہوتی ہے بصیرت بصیرت نہیں تھی تیرے اندر آنکھوں کی تو روشنی تھی دل کی روشنی نہیں تھی تو یہ پہلا ریزن ہے دل کی سختی کا کہ آدمی اللہ کے ذکر سے عراز کرتا ہے ایک حدیث پاک اپنے دماغ میں رکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے دونوں کی مثال کیسی ہے ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے بس بات ختم ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہ کرے وہ چلتی فرتی لاش ہے وہ لاش ہے وہ دیکھنے میں تو زندہ ہے مگر اس کا ایمان مر چکا اس کا دل مر چکا ہے تو ذکر الہی یہ ہماری زندگی کا ایک جو ہے پاٹ ہونا چاہیے ہم کبھی اللہ کے ذکر سے اراز نہ کریں دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں دنیا کی محبت ہائے دنیا ہائے دنیا زندگی کی ساری پلاننگ دنیا کے لئے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے جس کا دل ایسا ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے وہ بندے جو آخرت کے امید نہیں رکھتے جن کو یہ امید نہیں ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مت رہو دنیا کی زندگی سے بھاگو نہیں رہنا ہے لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا اسی پر راضی ہو جانا اسی پر مطمئن ہو جانا اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا یہ ایمان والے کی صفت نہیں یہ آخرت کے منکر کی صفت ہے اور فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا واللزینہم ان آیاتنا غافلون اولائکہ ماواہم النار یہ جہنمی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو جائیں جو آخرت کو بھول جائیں یہ جہنمی لوگ ہیں آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو مسئیبتیں ہیں دیکھئے کیسے حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں کل بھوپال کا واقعہ آپ نے پڑھا سنا دیکھا کیا حالات ہیں رو بھی نہیں سکتے آنسو بھی نہیں آنکھوں میں کیا روئے کس پر روئے جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے مسلمانوں کے حقوق کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں کروڑو مسلمان ہیں وہ آڑ بچے ہمارے اور آپ کی بھی ہو سکتے تھے میرے بھائیو ذرا سوچو کہ ان کے ماباپ پر کیا گزری ہوگی پورا میڈیا ان کے خلاف بول رہا ہے ان کے ساتھ جو کیا گیا جو ظلم ہوا اس ظلم پر آج آواز اٹھاؤ تو کہا جاتا ہے یہ تو دیش دروہی ہے یہ تو ملک کا غدار دشمن ہے یہ حالات دیکھئے اور ابو دعوت کتاب الملاحیم کی یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھئے اسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ حضرت سوبان عام طور سے فتنوں کے تعلق سے حدیث روایت کرتے ہیں کبھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ عام طور سے فتنوں کے تعلق سے ہوتی ہیں حضرت سوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اے میری امت کے لوگو ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے جب ساری کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تم پر حملہ کریں گی اس تمہارے خلاف ہو جائیں گی جیسے کھانے والے بھوکے لوگ اپنے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کئی دن کا کوئی بھوکا آدمی جس طریقے سے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا نوالا بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یوم ایزن اے اللہ کے پیارے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بل انتم یوم ایزن کثیر تمہارے تعداد تو بہت زیادہ ہوگی ولیکنکم غصا ان کا غصائی سیل لیکن تمہاری مثال سیل آپ کے جھاک کی طرح ہوگی جھاک دیکھا ہے آپ نے دیکھنے میں لگتا ہے کہ کتنا جھاک ہے چھوہ تو ختم تعداد بہت ہوگی لیکن پاورلس انرجی لس کوئی طاقت نہیں چھوہ تو ختم اللہ جھاک بنا دے گا تمہیں وَلَيَنْزِيَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ وَهِنْ نَام کی بیماری ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وَهِنْ نَام کی بیماری کیا ہے آپ نے فرمایا حُبُ الدُنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوتِ دنیا سے محبت کرنے لگو گے دنیا میں رہنا ہے اس سے محبت نہیں کرنا ہے اس سے دل نہیں لگانا ہے اس کو ایک وقتی آرام کرنے کی جگہ بنانا ہے ترمیزی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے ہمیں زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے ترمیزی کی روایت ہے حضرت عبداللہ اپنے مسعود کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حصیر اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹے وَقَدْ أَسَّرَ فِي جَمْبِهِ چٹائی پر سے اٹھے تو آپ کی پیٹ پر چٹائی کی نشان پڑے تھے صحابہ اکرام سے دیکھا نہ گیا صحابہ اکرام نے کہا لَوِتْ تَخَذْنَا لَكَ وِتَاغَنْ يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے ایک بستر بنا دیں ایک تکیہ بنا دیں ایک آرام دیں بستر آپ کے لئے بنا دیں کیا جواب دیا میرے نبی نے مَا لِي وَلِدْ دُنِيَا اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا میرا دنیا سے کیا تعلق مَا أَنَكَرَا كِبْن اِسْتَزَلَّ تَحْتَ شَجَرَتٍ سُمَّ رَاحَ وَتَرَقَا میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے میں یہاں آرام کرنے کے لئے آیا ہوں آرام کا وقت پورا ہو جائے گا میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا یہ ہونا چاہیے دنیا کے تعلق سے ایک مسلمان کا اسٹینٹ دنیا میں رہنا ہے دنیا میں پیسہ کمانا ہے بزنس کرنا ہے بیوی بچوں کہا قطع کرنا ہے لیکن اصل ٹارگٹ آخرت کو بنانا ہے قارون کا نام سنائے آپ نے خود بڑا پیسے والا تھا کتنا پیسہ تو اس کے پاس پتا ہے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو بِلْعُصْبَتِعُ لِلْقُوَا اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی اور بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی خزانے کتنے رہے ہوں گے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک بڑی جماعت تھی تو سوچو خزانے کتنے رہے ہوں گے قارون سے اس کی قوم کے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا تھا کہ اے قارون اے قارون تجھے اللہ نے اتنی دولت سے نوازا اتنے پیسے تجھے اللہ نے دیئے تو ان دولت کے ذریعے اپنی اس دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر جملے پر غور کیجئے وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَا اے قارون تجھے اللہ نے جو کچھ نوازا ہے تو اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنِيَا تو دنیا بھی اپنی دنیا بھی بنا دنیا کو بھول مت دنیا کو مت بھول لیکن دنیا کی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر یہ ہے اللہ کا حکم لیکن آج ہمارا حال کیا ہے یہ جو ہمارے دلوں کے اندر سکتی آئی ہے کیوں آئی ہے دنیا کی محبت میں آج اب سر سے پیر تک گرفتار ہے سوتے ہیں تو دنیا کے لیے جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے چلتے ہیں تو دنیا کے لیے آخرت کا تصور بس مسجد تک ہے مسجد کے گیٹ کے باہر نکلے دنیا شروع بس یہ اتنی دیر نماز پڑھنے کے لیے آئے بس اتنی دیر تک ایک ہے کہ چلو بھی ایک عبادت ہے ایک نماز ایک فریضہ اعطا کر لیا مسجد کے باہر نکلے بس دنیا شروع تو دنیا کی محبت یہ دوسری بڑی وجہ ہے دلوں کی سکتی کی تیسری وجہ غفلت غفلت سمجھتے ہیں غفلت آپ کے گھر میں چور آیا دروازے کے کھٹ کھٹانے کی آواز سنائی دے رہی ہے تیجوری کے کھلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے اور آپ چادر تان کے لیٹے ہیں بیوی کے ریاجی اٹھئیے دیکھئے چور آ رہے آنے دو اس کو کہتنے غفلت چور گھر پہ آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ چوری ہو رہی ہے پھر بھی آپ پڑے ہوئے ہیں that is called غفلت اس کو کہتنے غفلت اور اگر اب بھی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو قرآن کریم کے سترہوے پارے کی پہلی آیت دیکھئے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ ہیں کہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں آپ کے بچے کا کل اگزام ہونے والا ہے آج وہ بیٹھ کر فٹبال کھیل رہا ہے کیا کریں گے آپ دو چار تھپڑ لگائیں گے کم وقت کہیں کہ اتنا پیسہ تیرے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو کل اگزام ہے تیاری نہیں کر رہا ہے کھیل رہا ہے سوچو کہ ہم اس بچے کو بے وقوف سمجھتے ہیں نادان سمجھتے ہیں لیکن سوچو کہ اس سے بڑے نادان ہم ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے آج مرے ہم آج مرے آج سے حساب شروع آج ہم مرے آج سے حساب شروع ابھی سے مرے ابھی سے ہمارا حساب شروع لیکن ہمارا حساب اتنا قریب ہے پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے تو یہ غفلت جو ہے قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں کس کے لئے سنتے ہیں سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ نے جانور سے بتر کہا ہے جو سنتے تو ہیں مگر کان صرف سن کے اڑانے کے لئے ہوتے ہیں جو دیکھتے تو ہیں آج آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے لوگ مکہ اور مدینہ جیسے مقدش شہر میں بھی جا کے سیلفی لیتے ہوئے رہ جاتے ہیں دیکھا آپ نے عبادت میں بھی ایسی ریاکاری آگئی ایسی دنیا داری آگئی کہ وہ جو عبادت کی روح ختم میں تواف کرتے ہوئے میں صفا مروا کی صحیح کرتے ہوئے بس ختم وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے خوشو ہوتا ہے خوزو ہوتا ہے یہ کس کی علامت ہے ذرا قرآن اٹھائیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جہنم کے لئے بہت سارے جنات کو بہت سارے انسانوں کو تیار کر کے رکھا ہے یعنی ان کو فائنلی جہنم میں جانا ہے موسیقی